یہ ڈاکٹر احمد ہیں ریاض کے ڈاکٹر ہیں آرثوپیڈک سرجن ہیں مشہور ہیں واقعہ لمبہ مقتصر کرتا ہوں ان کو ان کی حدمات کے سلے میں ایک ایوارڈ دیا جانا تھا انہوں نے ایک مقالعہ پڑھنا تھا ابحا کے اندر یہ ریاض سے اڑے ابحا کے لیے فلائٹ رستے میں فنی حرابی کی وجہ سے تائف میں اتر گئی تائف میں اتری پرشان ہو گئے میرے عزاز میں تقریب منقض ہے میں نے مقالعہ جا کے پڑھنا ہے آئے گئے ہیں مجھے میڈل ملنا ہے میں تہیر بڑی انہوں نے کہا آپ کوئی حال نہیں گاڑی کر آ لیں اور چلے جائے آپ تو جہاد جب تک چودہ پندرہ گھنٹے لگیں گے ٹھیک نہیں ہو سکتا تب تک اڑے گا نہیں دوبارہ ابحا کے لیے انہوں نے گاڑی کر آئی کیا ہوا کچھ دیر سفر کیا آندھی آگی طفان آگیا اندھیرہ چھا گیا گاڑی انہوں نے ایک سائیڈ پہ نظر آنے والی روشنی کے پاس کھڑی گی دروازہ کھٹکایا اندر داہل ہو وہاں پہ ایک بوڑی عورت بیٹھی ہے یہ ڈاکٹر احمد حدوا کے اپنا بیان کریں کہ بوڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ لیٹا ہوا ہے میں نے ماجی کو کہا میں کہا ہوں انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ فلان علاقہ ہے تو تو بٹک گیا راستہ تو بھول گیا تو نے گاڑی کو غلط ترن پہ ڈال دی ہے بہرہ بارال صبح انہیں کا انتظار کر کھانا کھلایا ماجی نے پانی پلایا اور ساتھ ساتھ موہ میں بڑ بڑ آ رہی ہیں موہ میں بڑ بڑ آ رہی ہیں کوئی جملے کہہ رہی ہیں میں نے کہا آپ اتنے اچھے ہلاک کی مالک ہیں کہ جنبی مسافر کے ساتھ اتنا اندہ معاملہ کیا آپ کیا کہتی ہے کہا یہ میرا یتیم پوتا ہے یہ پوتا یتیم ہو گیا ہے پورے علاقے کے ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے کہا اس کا کوئی علاج نہیں صرف سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آرثوپیڈک سرجن ہے اس کا نام احمد ہے ڈاکٹر احمد کہتی ہے میں زارو کتار رونا شروع ہو گیا زارو کتار رونا شروع ہو گیا میرے دماغ میں وہ سفر آیا میں ریاض سے اڑا تین چار سو مسافروں کو اللہ تعالیٰ نے تائف پہ اتارا پھر مجھے گاڑی پہ چڑھایا پھر اندیرہ آیا پھر بادل آئے گاڑی حد بہد اس گھر کے سامنے آکے رکی کہا ماں تُو نے اللہ سے ایسی دعا کیے کہ اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داہل کر دی ہے عام آدمیوں کی دعائیں عام بندوں کی دعائیں گناہگار بندوں کی دعائیں بھی ان کا رب سنتا ہے آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے